آج ہم بنا رہے ہیں جی پھل گو بی کی یخنی ہم آپ کو دکھائیں گے آج کہ پھل گو بی کی یخنی کیسے بنتی ہے آپ پھل گو بی لائیں ایک کے جی پھر اس کے یہ بڑے بڑے پیس کٹ کے اس طرح ان کو صاف کر کے اچھا سے پانی میں دھوکے پھر آپ ان کو یہاں ایک پانی پانی رکھیں یہاں پہ اگلنے کے لیے اور اس پانی میں یہ جو پیس ہیں اس پانی میں آپ ڈالیں آہستہ آہستہ تاکہ ہاتھ میں نہ جلے اس اس اگلتے ہوئے پانی میں یہ پورے آپ ڈالیں اس کو اچھے سے پہلے ساپ کر کے بڑے بڑے پیس کٹ کے پھر آپ اس کو یہاں پہ ڈالیں آپ پھر اس میں ڈالیں لسن لسن ڈال کے پھر ایک چمچ نمک ڈال کے آپ اس کو اگلنے تک ویٹ کریں جب تک یہ اچھے سے اگلے گی پھر ہم آپ کو باقی کا پراسکر دکھائیں گے تب تک ہم تیار کرتے ہیں دی ہم یہاں پہ ڈالیں گے ٹھیک ہے اس میں آپ ڈالیں انڈا پھر انڈے کے بار آپ اس میں تھوڑا سا ریفائنڈ جو ہے تیل وہ بھی ڈالیں ایک چمچ اب ڈالیں ایسے مکس کریں گے اس کو اچھے سے مکس کریں گے پورا چاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے یہ دیکھیں ہمارا دود جو ہے ڈالیں جو ہے یہ اچھے سے ہم نے مکس کر لیا اچھے سے ہم نے مکس کر کے رکھ دیا آپ دیکھیں ہماری جو کولی فلاور ہے اس ٹائم اُبال رہی ہے اچھے سے تو یہ دیکھیں آپ اس کو ہم اب تھنڈے پانی سے اچھی طرح واش کریں گے واش کر کے اچھے سے ہم میں آپ کو دکھاؤں گا بھی ہم اس کو اتار کے یہ دیکھیں اب ہم اس کو اچھے سے واش کریں گے درم پانی جو تھا یہ ڈرین کیا ڈرین کر کے اب ہم اس کو واش کریں گے اچھے سے جب یہ اچھے طرح واش ہو جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھے اچھے طریقے سے واش کرنا ہے پھومرا تاکہ اس کا پھومرا یہ جو اس کے اندر سمیل وغیرہ جو جب یہ اچھے طریقے سے واش ہو جائے گی تھنڈے پانی سے پھر ہم اس کو دہی کو ہم رکھیں گے اب گیس پہ اب ہم اس کو پھورا ہلاتے رہیں گے ایسے تاکہ یہ پھٹ نہ جائے یہ دیکھیں ہمارا دودھ اگلنا شروع ہو گیا ہے اور یہ دیکھیں اچھے سے اگل رہا ہے اب ہم اس میں ہم نے ڈالا اوئل اب اس میں ہم تھوڑا سا اس کو پھولی فلاور کو اچھے سی فرائی کریں گے اس کو ڈالیں گے ہم اس میں تاکہ یہ تھوڑا براؤنش ہو جائے تھوڑی براؤن جیسی ہو جائے جب یہ فرائی ہو جائے گی پھر ہم اس کو نکالیں گے اس کو پھرائی کرنے ہوتی ہے یہ تھوڑا پھرائی کرنے ہوتی ہے یہ تھوڑا پھرائی کریں گے ہم اس کو پھرائی کریں گے یہ دیکھیں کہ یہ براؤن ہونے شروع ہو گی اس کو ہم نے فرائی کیا یہ براؤن ہوگی ہے الگ بگ اب ہم اس کو نکالیں گے اچھے سے ہم نے براؤن کی اب ہم اس کو ڈالیں گے دودھ میں یہ جو ہلکا ہلکا پھول گا ہے اب دیکھیں آپ اس کو ہم ڈالیں گے یہاں پہ اس دودھ میں دیکھتے رہیں اس میں ڈال کے ہم پڑا سا اس کو مکس کریں گے مکس اس طرح سے کرنا ہے کہ اس کا کوئی پھول نہ ٹوٹے اور وہاں سے ہم نے تیل بڑھکا ہے اس پہ تھوڑا سام پیاز فائی کریں گے پیاز کو ہم فائی کریں گے اس تیل پہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو ہم اچھے سے فائی کریں گے پیاز کو اس تیل پہ اور ہم نے یہ جو ہے اس نے ڈال دیا ہے اور دیمی آنچ پہ ہم نے گیس رکھا ہے ہلکا ہلکا ہم اس کو بڑا مکس کریں گے دودھ کے اندر دیکھیں آپ اس کو ہم خوڑا خوڑا مکس کریں گے تاکہ اچھے سے مکس ہو جائے مکس اس طریقے سے کرنا ہے کہ یہ ٹوٹنا نہیں چاہیے تاکہ اس کے جو پیسز بنے ہیں یہ ٹوٹنا نہیں چاہیے ٹھیک پیاز کو ہم فائی کریں گے جب یہ فائی ہو جائے گا پھر ہم اس کو نکالیں گے باہر یہ دیکھیں ہمارا جو پیاز ہمارا جو آنین ہے یہ پورا براؤن ہو چکا ہے اب ہم اس کو نکالیں گے باہر یہ پورا براؤن ہو چکا ہے اس میں یہ دیکھیں آپ جتنا یہ ہے یہاں ہم نے فائی کیا ہوا ہے اب ہم اس کو ڈالیں گے یقنی میں اور ہم ایک بڑا مکس کریں گے اس کو مکس کریں گے اچھے سے تھا کہ یہ اچھے سے مکس ہو جائے پورا ہم نے اس کو مکس کیا اب ہم اس میں کچھ اب ہم اس میں ڈالیں گے موٹی علاچی اس میں ہم ڈالیں گے شبز علاچی اس میں ڈالچینی اور یہ سانک پولڈر اور لون دو چار اور یہ سانک پولڈر ہمیں ڈالا اب ہم تھوڑا سا اس کو کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے دیکھیں اب اب ہم اس میں ڈالیں گے چھوٹے چھوٹے اگر پولڈر ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اس میں ڈالیں گے کوڑا سا ڈالیں گے پانی ڈال کریں گے دیکھیں اب تاکہ یہ ڈالیں گے اچھے سا پک جائے اتنا پانی ڈالیں گے ڈالیں گے اب اس کو پورا مکس کریں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ایسے مکس کر کے اب ہم اس کے اوپر دیں گے ڈککن تاکہ یہ اچھے سے اس کو یہ پک جائے ڈککن دے کے ہم چھوڑیں گے تاکہ یہ اچھے سے پک جائے اب گیس کا فلیم کریں گے ہائی اتنا ہائی بھی نہیں کرنا ہے بلکہ میڈیم رکھیں تاکہ یہ پک جائے اچھے سے پھر ہم آپ کو اس کا دکھاتے ہی کہ یہ کیسی ہے ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ہماری کولی فلور کی یقنی بلکل تیار ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کو کولی میں ڈال کے اب دیکھیں یہ بلکل تیار ہے آپ گھر پہ اس کو ٹرائی کریں دیکھیں کتنا مزہ آئے گا کھانے بھی ماشاءاللہ جی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنی اچھی فریگرنس ہے اس کی آپ گھر پہ ضرور ٹرائی کریں ہماری کولی فلور کی یقنی بلکل بن کے تیار ہے اب انشاءاللہ ہم اس کو کھانے جا رہے ہیں آپ بھی اپنے گھر میں اس کو ضرور ٹرائی کیجئے بہت اچھی بنیئے